سلام علیکو ویورز آج ہم دوبارہ مجود ہیں بیریہ ٹاؤن فیض ایک سیکٹر پی میں بیریہ ٹاؤن فیض ایک سیکٹر پی کو الحمدللہ ہم لازت فائی ویار سے کور کر رہے ہیں ڈی ایچ ایس کی ریگلر ہم کام کرتے رہتے ہیں لوگوں کی ہمارے جو کلائنٹ سے کافی ڈماننگ تھی کہ بیریہ ٹاؤن کو بھی کور کرنا دوبارہ سٹار کریں آج ہم مجود ہیں بیریہ ٹاؤن کا جو سب سے اچھا فیورٹ سیکٹر مانے جاتا ہے جو کہ کم پرائیس میں سیکٹر پی فور پاکستان میں یہ جو سیکٹر ہے تمام ایریا تقریباً اس میں جو پلوٹس کے سائز ہیں وہ کنال کے ہیں جس کا سائز ہے فیفٹی بائی نائنٹی جہاں پر بات کروں کہ جہاں بھی یہ سیکٹری اگر میں اپروچ کی بات کروں تو اس کو صرف پانچ منٹ کے اندر جبان روڈ سیکسس ملتی ہے اور اگر سیکٹری سے انٹر ہوتے تو صرف آپ کو پانچ منٹ کے اندر آپ یہاں پر بیریہ میں پہنچ سکتے ہیں اور پانچ منٹ کے اندر سیکٹر پی سے آپ جبان روڈ سیکٹر ہوتے ہی ایک دی اچی میں انٹر ہوں پانچ منٹ کے اندر جیٹی روڈ پر دی اچی ٹو میں آپ وہاں پہ پہ پہنچ سکتے ہیں اور یہ جو پرس میں یہاں پہ اگر میں دکھاؤن تو یہ ون ٹوانٹی فیڈ وائیڈ بولیوارڈ روڈ ہے اور یہاں سے آپ دنی 15 باریا فیس 7 سے آپ کنیکٹیوٹی آپ کی پوسیبل ہے تو یہاں پہ اس کی بات کروں کہ یہاں پہ اس مارکیٹ میں جیسے کہ باریا ٹاؤن کے مارکیٹ نے تھوڑی سی مارکیٹ پر اسی ریبرس ہوئے لیکن باریا کی مینجمنٹیں آپ جیسے دیکھیں تھوڑا سا ان کے پر قریسی چل رہے ہیں کچھ ان کے پر کیسی لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ایک مو بولتا ثبوت ہے کہ مسجد رمانیا جو کہ آپ کے دیکھے رائٹ سیٹ کے اوپر مسجد کی جگہ دی گئی تھی تو وہاں پہ بیگیاں نے کام سٹارٹ کر دیا ہے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر یہ مکمل مسجد مکمل ہو جائے گی تو یہ ریزیڈنس کی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں پہ مسجد کی جو ہے وہ بنائی جا اور وہ بہریہ ٹاؤن اس کو بہت سیریس لی لیا اور اس نے بہت جالے یہاں پہ کام سٹارٹ کر دیا یہاں پہ بات کروں کہ یہاں پہ اس پلوٹس میں ہم تقریباً اس کی جو سٹریٹ کی بات کروں تو تقریباً اس میں فورٹی سٹریٹ ہیں جو کہ یہاں پہ اس میں جو بہریہ ٹاؤن میں اس سیکٹر پی کے اندر ہیں اور تقریباً جو بہریہ ٹاؤن کا سیکٹر پی ہے یہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ ڈیویلپ ہیں اور اس میں کچھ ایریاں جو صرف ٹین پرسنٹ ہے جو کہ بھی نون ڈیویلپ ہے لیکن اس کی اوپر بھی کافی تیزی سے کام جاری ہے سیکٹر پی میں ایک ایک ہی ہمارے پاس چھوٹی سی کٹنگ ہے آٹھ مللہ کی جو کہ بہت ہی کم سیزی یہاں بھی پلوٹس اوہلے پال ہیں لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ جہاں پہ جو کٹنگ ہے وہ آپ کی کنال کی ہے میں بات کرتا ہوں جانوں یہ سارے گھر جو آپ دیکھتے ہیں آپ کی نظر میں جو بھی آپ کو نظر آ رہا رہا ہے میکسیمم آپ کو یہاں پہ جو کنال کے گھر ہے بس ایکٹر پی کے بیٹھوں میں بیکس میں دیکھا ہوں آپ کو بہت کم پرائیس پلوٹ میں مل جاتے ہیں بھی اچھا کی پرائیس اگر آپ کو زیادہ رگتی ہے اور بیریٹر میں سمجھتے ہیں کہ مجھے کم پرائیس میں مل جائے تو یہاں پہ آج کی مارکیٹ میں ایک کروڑا 20-25 ھاکس اپرے سلے کے سٹارٹ اوپ کا ہے اور 2 کروڑا روپے تک کا کنال کا پلوٹ اچھا پریمیر ملجا تو بان ٹون 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 ٹین ملتا ہے وہ ریڈی فور پوزیشن ہے اور آج آج تو یہاں پہ جو بیریہ ٹون کی زیادہ میں اندر جو ماشیل اس میں آج کام کرسکشن دکھ رہے ہیں آنے والی وقت میں انشاءاللہن امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کی پیش بہت دیتا ہے انشاءاللہ ہائی ہاتھ زیادہ اور میں بہت بات کروں بسکرنیکٹی اس سے سیکٹر پی نے وہای سیکٹر ہے کہ بیریہ ٹاون کا جو کے ڈریکٹلی کنیکٹ ہو گئے ڈی اچھرے سے ڈی اچھرے سے یہ جو ڈی اچھرے سے ڈی اچھرے سے یہ ڈی اچھرے سے کام کافی تیزی جارہی ہے سیکٹر پی کی جیسے ہی کنیکٹیویٹی ہوتی ہے ڈی ایچے کی ساتھ آپ دیکھیں کہ اس کی جو ان کی پرائیسیز ہیں ماشی اللہ کافی بیٹر ہو جائیں گے آج کی ریڈ میں اگر آپ ڈی ایچے تری میں اگر آپ پلوڈ لیتے ہیں تو کم سے کم آپ کو سوہ دو ڈھائی کروڈ کا پلوڈ ملتا ہے اور وہ اچھے پلوڈ جو ہیں وہ سوہ تین سوہ تین تک بھی جا رہے ہیں لیکن آج کی ریڈ میں اگر آپ بہریہ ٹاؤن کو انشاءال آپ دیکھتے ہیں کنٹر کرتے ہیں تو ون ٹونٹی فائیو سے لے کے اور دو کروڈ روپے کے دمیان آپ کو اچھا پریمیر پلوڈ مل جاتا ہے تو سیم سیم آپ کی کو دیکھیں ڈیویلپنٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ اکمل طور پوزیشن ہے اور کافی ساری تقریباً یہاں پہ فیملیز یہاں پہ رہ چکی ہیں تو بہریہ ٹاؤن کی کوئی بھی آپ کا سیکٹر ہو کوئی بھی آپ کا فیز ہو پروپرٹی انسیٹرز پوری کوشش کر رہے ہیں آپ کو سیم سیم پرویڈ کرنے کی اور یہاں پہ بات کروں کمیشلز کی تو بہریہ ٹاؤن کے سیکٹر پی کے اندر بہت بڑے مگا کمیشلز جو سیکٹر پی کے اندر ہیں وہ آلڈی ان کو جگہ ایلوکیٹ کر دی گئی ہے تو بہریہ ٹاؤن سیکٹر پی کی کوئی بھی آپ نے انیوٹری لینی ہو کوئی بھی آپ نے سیل پرچیز کرنی ہو اسیسمنٹ لینی ہو تو پروپرٹی انسیٹرز رب تک کریں انشاءاللہ تو آپ کے مکمہ رنمائی کی جائے گی thank you so much for following my video